طبیعت پر کوئی بوجھ نہ پڑے اور فطرت اپنا کام حسن و خوبی کے ساتھ کر سکے ایسے کچھ اقوالے ذریعی پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی مخلوق آپ کو دیکھنے کو ملے تو بغیر کسی لمحے کی تاخیر کیے آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ اس شخص کا تعلق کماروں کے قبیلے سے ہے نماش لائکو نماش لائکو اولوز ذکر علامات کی حاملی جنس عام طور پر انسانوں میں ہی پائی جاتی ان کا تعرف غلط العام میں ملک و قوم کے روشن مستقبل کے طور پر گیا جاتا ہے خاموش طبع اور بظاہر انسان معلوم ہونے والیے پر جاتی اپنی حرکات و سگنات سے پہچانی جا سکتی ہے ان کا وجود گھر کی دیواروں، بازاروں، گلیوں، تعلیمی اداروں اور دفاتر میں عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن آج میں بات کروں گا ایسی رشکر سے تعلق رکھنے والے ایک مخصوص طبقے کی جو کہ تعلیم یا روزگار کے حصول کی خاطر آبائی جگہ سے حجرت کر کے کسی دوسرے شہر میں پناہ گزیر ہوتا ہے کماروں کی رہائشگاہ جرائم پیشہ اقوام کی ایک بستی ہے جہاں ہر ایک باشندہ الگ اور منفرد نویت کے گناہوں جرم میں یدے دولہ رکھتا ہے پیشت حدمت اس بستی کے مکان کے کچھ مناظر اگر آپ پر نہایت مجبوری کے تحت بانچانا ہو تو آپ کو دروازے میں اتنی ہی دستک دینی ہوگی دروازے سے سر ٹکرا ٹکرا کر جب آپ حلکان ہو جائیں گے تو اس مکان میں موجود ایک لار سندہ ہوگی وسیع و فراخ انگڑائی لے گی اور مربعہ نہ تبسم سے چلتے ہوئے آ کر دروازہ کھول دے گی آپ کی خجلت کے حسار چہرے پہ دیکھ کر معجوبانہ اور معشوقانہ انداز میں مسکراتے ہوئے واپس پلٹ جائے گی یہاں آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کو اندر داخل ہونے کی اجازت ہے دروازے سے قدم اندر رکھتے ہی سگرٹ کے دھوںوں سے بندے مرگولے آپ کے انتنوں میں یوں گسیں گے کہ آپ کے دماغ کی نسلیں دل کی شریعانیں تنفس نظام نظام اور باقی آزاد جو زندہ رہنے چلنے پھرنے بھولنے اور بالخصوص سوچنے سمجھنے کی صلاحیت فرام کرتے ہیں سب یک جان ہو کر ٹھہر جائیں گے جون جون آپ کے قدم اس مکان کے اندرونی حصے کی جانے بڑھتے ہیں آپ کو اپنی پشت پر اندھیرہ اور کسی کی آہٹ کا احساس ہوتا ہے اور یہ احساس بڑھتا چلا جاتا ہے طبیعت میں بیچینی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ کسی بھی وقت خون کی الٹی ہو جائے مگر آپ کے قدم بددریج بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کے حواظ کابو میں نہیں ہے آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کا جسم آپ کے مخالف ہو چکا ہے ایک ایک کر کے آپ تمام کمروں کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ پہ یہ راست افشان ہوتا ہے کہ یہاں موجود برپورتار کیا سادہ داثار واقعہ ہوئے ہیں کہ ابھی تک کسی نے اٹھ کر سلام تک کرنا گوارہ نہیں کیا آپ ذہن پر زور دیتے ہیں تو آپ کو یاد پڑتا ہے کہ جب آپ نے یہاں کا روح کیا تھا اس وقت آفتاب نوے کے ذاویے سے این سر کے اوپر تھا لیکن یہاں موجود آج سے زائد خواب غفلت میں پڑے ہیں اور جو باقی ہیں انہیں دنیا و معافیہ سے کوئی غرض نہیں ہے یہ جانتی اپنے مستقبل کو داغتار کرنے میں ویسے تو کوئی قصر نہیں چھوڑتی لیکن اکثر کیمیادان، علم کلام کے بنرمند، سیاستان، طبیب اور جدید تقنیقی اجازات کے ماہر انہی میں سے پیدا ہوتے ہیں میرا ماننا ہے کہ خدا کے فضل و کرم کا ایک الگ سے محکمہ ان کے لیے مختص ہے وہ شاید اس لیے کہ عرصہ درازت تک یہ ماہ کے ہاتھ کا بنا کھانا نہیں کھاپا تھا اس بات پہ میں نے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں میری تمام ترہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں کماروں کی ریایشگاہ کو مکان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ گھر کے میار پر پورا نہیں اترتا گھر، پاکیزگی اور طہارت کا کعبہ یہ مکان گناہ و معاصیت کا توزخ ہے آپ گردوں پیش کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جائے نشست اور بکری جیزوں میں مقام انتقا آپ کو ہی کھنچنا ہے اور تشریف کی خاطر کوئی مناسب جگہ تلاش کرنی ہے سونے کی جگہ پہ سگریٹ کی خالی ڈبیاں عجیب و غریب مشروفات کی خالی بوتلیں این کمرے کے بیچ میں مو چڑھا رہی ہیں جوتے یہ عام طور پر کمروں میں ہی سجاتے ہیں حاجت کی غرص سے آپ غصل خانے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کریں گے مگر وہ نصف سے زائد کھلے گا نہیں اس کے پیچھے استعمال شدہ بوسیدہ کپڑوں کی کسیر تعداد آگے جانے ہیں اور اس کام میں ہر ایک نے اپنا کام ایمانداری سے انجام دیا ہے اب ان میں سے ہر جوڑا تب ہی اترے گا جب اسے دھو کر پھر سے پہننے کی ضرورت محسوس کی جائے گی گزشتہ شب جو روٹیاں لائی گئیں تھی ان میں سے ایک آدھ بچیوی روٹی تھیلی میں بند کہیں ایک جگہ پڑیوی دیکھنے کو بھی ملیں یقیناً کوئی شریف آدمی ایسی جگہ پہ بچیوی روٹی رکھنے کی ہماکت نہیں کرے اور وہ اندہ کئی دن تک وہی پڑی رہے گی جب تک وہ اشراط الارض کے کھانے کے قابل نہ ہو جائے آپ یقین جانے خدا ترسی اور جود و سخاوت کی بلند مثالیں بھی ان کے اوزاف میں شامل ہیں چریند پریند دیگر مخلوقات کے رسکہ خیال بھی زندہ رہتا ہے مزید جائزہ لیں تو دیواروں پہ نیم بھرانا اور کافی حد تک ملبوسات سے آزاد گوری رنگت اور حسین چہروں والی خواتین کے تصویریں چسپا نظر آتی ایسی کون سی مشکل نام والی انگریزی اداکارہ ہے جس پہ جی جان سے یہ فریفتہ نہیں ہوتے جس کا آپ نے آج تک نام تک نہ سنا جیسے ایک تدلی کی سینکڑوں آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ ان سب کی مجموعی مدد سے دیکھتی ہے ان کی نظر سے بھی کوئی بچ نہیں سکتی جس کے بعد بھی شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی حسن باقی رہ جائے تو اپنی پسندیدگی کا اصحار وغیرہ وغیرہ کہہ کر کرتے ہیں ان کا کوئی جواب سیدھا نہیں ہوتا ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو کون سا رنگ پسندیں جواب دیتے ہیں ہزار کے نوٹوں کرن سخت قسم کی مجبوریاں انہیں نیم کی حالت سے باہر لاتی ہیں ورنہ یہ زمین پہ سور پھوکے جانے تک سوتے رہیں اور اکثر ان میں اہد کر بھی لیتے ہیں کہ اب اٹھنا تب ہے جب سورج مغرب سے دلو ہوگا چند ایک جو روزگار کے شعبے سے وابستہ ہیں پیشتر اس کے کہ وہ بستر سے باہر نکلیں انہیں دل کو کس قدر سمجھانا بجانا بڑھتا ہے ایک آ دن میں ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو فجر تک جاگتا رہتا ہے اس کا مقصد یہ پتہ لگانا ہوتا ہے کہ آخر یہ سورج نکلتا کس طرح سے یہ جب کسی غلط کاری میں ملفث پائے جاتے ہیں تو اس طرح آپ کی کیا مجالکہ ان کے چڑھوں پر ظاہر ہو گا ہے سنگین جرم کو بھی بہترین مشغلہ بنا کر پیش کرنا ان کی شانیں اس دیگنا ہے ظلم و تشدد کی چند مثالیں رکہ تنگیز اور حیبت خیص پر رائے میں دیکھنے کو ملتی ہیں فارغ اور خوشی کے اوقات میں یہ تمباکو نما کسی بھی چیز میں عجیب و غریب قسم کی جڑی پوٹیاں ملا کر پی جاتے ہیں اور اگر آپ وہاں اس وقت موجود ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ یہ عمل دورانے کے پابند ہیں ورنہ آپ کو بندوق کے زور سے بھی ایسا کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جو ماحول پیدا ہوتا ہے اسے دیکھ لینے کے بعد شریف سے شریف آدمی بھی ان کا مروید ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور اپنے گھر والوں کی اجازت اور مرضی کے بغیر ان سے تعلقات قائم رکھنے پر مجبور رہتا ہے بہودہ گفتاری اور شگفتہ بیانی کے میرے جلے تاثرات سے مقالمہ درات بھر جاری رہیں گے ہسی آسے بن کر آساب پر سفار ہو جائیں گے آپ ہس ہس کر شل ہو جائیں گے ہڈیاں چھٹکنے لگ جائیں گی جبڑے دکھنے لگ جائیں گے سانس پھولنے لگ جائیں گے اور پھر ہسی چیخوں میں بدل جائے گی اور ایسا معلوم ہوگا اگر ہسی کا یہی زناٹہ رہا تو کچھ دیر میں جسم بیچ میں سے دوٹ ٹکڑے ہو جائے مگر یہ ان دیواروں کے بیچ کا تماشا ہے باقی دنیا کے لیے جنس بلکل بھی مزرے سہت نہیں ہیں تعلیم، نساب اور درس کے ہنگاموں میں یہ زندگی اس قدر خاموشی سے بسر کرتے ہیں جیسے بتیس دانتوں میں زبان رکھتی ہے اور یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے زندگی کے نشیب و فراز اندوہ و امبسات اور کرب و لذت سے بے نیازانہ گزر جانا بڑے ہسٹے کی بات ہے آپ تبدیلی اور انقلاب کے کسی موضوع پہ ان سے بحث تو کر ہی نہیں سکتے یہ ایسا برباد اور کمکین تاثر دیں گے کہ جیسے یہ عمر تمام کر چکے ہیں سوئی ہوئی قوم کو بیدار قوم بنا رہے لیکن کسی نے ان کی قدر نہیں کی یہ آپ کو لا جواب کر دیں گے یہ کہہ کر کہ اس دنیا میں جہاں کئی بھی جو کچھ ہو رہا ہے ہماری مرضی کے بغیر ہو ایسے بہت سے حقائق ہیں جو انہیں باقی دنیا سے الگ کرتے ہیں جس پہ بات کرنے کے لیے گفتگو کا سلسلہ تبلیل سے تبلیل تر ہوتا چلا جائے گا بات مختصر کرتا ہوں اور اپنی رائے پیش کرتا ہوں کہ میرا بس چلے تو قانون کی روح سے اس غریب مخلوق کے کھانے پینے رہائش اوڑنے پہننے اور دیگر معاملات کے اخراجات کا بندوبست کریں اجازت دیجئے چلتا ہوں